السلام علیکم اپنی بڑیٹی اسیس سالہ ورحمت اللہ علیہ وسلم یہ ہے انفینک زیرو ایکس پرو کی انبوکسنگ اور یہاں پر آپ کو وہ ساری چیزیں کلیر کرنے والا ہوں جو جو آپ اس فون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور میں نے اس کو اسی لیے پرچیز کیا تاکہ آپ کو وہ ساری سچائی بتائی جا سکے زیرو ایکس پرو کے بارے میں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس فون کو لینے میں سو ساری چیزیں اس ورحم میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں اور اس فون کو میں نے خود اپنے پیسے سے پرچیز کیا تو ساری چیزیں امانداری کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا نہ تو میں برینڈ کے خلاف ہوں نہ ہی میں برینڈ کے ساتھ ہوں جو چیزیں ہوں گی جو میں نے ایکسپیرنس کیا میں آپ کو وہی بتاؤں گا اور اس فون کو میں کل سے یوز کر رہا ہوں میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں لیکن اسے بیل چینل پہلی باہر آ رہا ہے سبسکرائب کر کے بیل لیکن جا کر اول پر کلک کر دو تاکہ میری ویڈیوز کے سام نوٹیفکیشنز آپ کو مل جائیں جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دو ویڈیو میں نے جو ایکسپوز ویڈیو بنائی تھی کہ don't buy اس کو آپ ایک بار سائیڈ پر رکھیں وہ ویڈیو میں نے اس بنا پر بنائی تھی جتنے بھی پاکستانی ریویورز نے اس کا کیمرا ریویو یا اس کے انبوکسنگ یا اس کے جتنے بھی سیمپلز وغیرہ دکھایا یا ویڈیوز بنائی تھی میں نے وہ ویڈیو اس بنا پر بنائی تھی ٹھیک ہے اور وہاں پر جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا پریویسلی انفینکس کے سمارٹ فونز کے ساتھ میں نے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی بات اب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ریال ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی چیز ہماری ڈیوائیز زیرو ایکس پرو جو کہ میں نے بلیک کلر میں پرچیز کی ہے سو دیکھتے ہیں بعد میں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ سٹکرز دیکھنے کو ملیں گے اگر بوکس میں دیکھا جائے تو یہ بھئی یہاں پر ایک ڈولر ہے نقلی والا انفینکس کا ایک سال کا ورانٹی کارڈ اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو سکرین پیپر سکرین کارڈ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے بوکس میں جو اچھی چیزیں اپریشیٹ کرنا چاہیے باقی اگر پروٹیکٹر ہوتا زیادہ بہتر رہتا ہے یہ ہے بھئی ایک ان کی کیس ہارڈ ہے ٹھیک ٹھیک اچھی کوالٹی کی ہے اس کے بعد میں اگر بوکس میں دیکھا جائے تو یہاں پر گائز آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک فورٹی فائی ووڈ کا اڈاپٹر انفینکس کی طرف سے اندین اس کے بعد لاس چیز ہے ہمارے پاس ایک ٹائب سی کی کی بل ٹھیک ہے یہی کچھ بوکس میں ہے ڈیزائن اس بار بھئی واقعی ورک کیا گیا گلاس بیک ہے بہت مزے کے ڈیزائن ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن یہ رہا زیرو ایکس پرو ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر سمارٹ فون کی پرائز کو لے کر بات کی جائے گی فون کی جو ریٹیل پرائز ہے وہ پچاس ہزار روپے اور اس کی جو پری اوڈر پرائز ہے وہ اڈتالیس ہزار روپے ہے اور جو مجھے فائنل ملا آف لائن مارکٹ میں آفٹر ڈسکاؤنٹ وہ ملا چھالیس ہزار روپے کا تو چھالیس ہزار کا یہ فون مجھے ملا ہے اب بات کرتے ہیں سمارٹ فون کے بارے میں سب سے پہلے میں یہاں پر بات کروں گا زیرو ایکس پرو کی ڈیزائن اینڈ بلڈ وغیرہ کو لے کر ڈیزائن کی بات کروں تو یار سیریسلی اینڈ ایمانداری سے کہ یہ اس کا جو ڈیزائن وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے یہ فون گلاس بیک کے ساتھ آ رہا ہے فلیٹ فریمز کے ساتھ آ رہا ہے اس کے جو فریمز ہیں وہ پلاسٹک ہے لیکن جو بیک کا ڈیزائن ہے میں نے اس کو اس لیے بلیکل میں پرچیز کیا بگوز بلیک کافی اچھا ہے اور فنگر سمجز بھی آئیں گے سائڈ اوپر لیکن فون کے سینٹر میں نہیں آنے والے اور جو اس کی انہینڈ فیل ہے وہ بھی کافی بہتر نکل کر آتی ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ لائٹ ویٹ رکھا گیا اگر اس کو کمپیر کیا ہے یہ نو ٹین پرو تقریباً جو ہے وہ تین چار مہینوں سے یوز کر رہا ہوں تو اگر کمپیر کرونا تو یہ بہت زیادہ بھاری ہے اس کی انہینڈ فیل کافی مزے کیا ہے ہلکا بھول کا لائٹ ویٹ آؤ اس کا جو دسپلے ہے انفینکس زیرو ایکس پرو کا وہ چھوٹا ہے اب بات کرتا ہے فون کے دسپلے کی سیکس پوائنٹ سیکس سیون انچیز ڈسپلے ایک سپر ایمولیڈ ڈسپلے فول ایچڈی پلس ریدولیشنز کے ساتھ آرہا 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے ایک چھوٹا سا پنچھول ہے وہاں پر آپ کو 16 میگا پکزلز کا سیلفی کیا دیکھنے کو مل رہا ہے 700 نیٹس بھی ہے وہ آپ کو پیک بریٹنس دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھو اگر ڈسپلے کوالٹی کی بات کی جائنا پھر بول رہا ہے اماندار ڈسپلے کوالٹی سپر بھائی آر ایک ایمولیڈ ڈسپلے 120 ہرٹس ریفریش جو میرا ایکسپیرینس نکل کر رہا ہے وہ کافی مزے کا تھا اس کے جو کلرز بغیرہ وہ کافی نیچرل نکل کراتے ہیں ڈسپلے اس بار بہت امپرووڈ ہے انڈور آؤٹڈور ویسیبیلٹی میں کوئی بھی پروبلم نہیں آنے والی گائز اس کا جو بریٹنس لیول ہے وہ آؤٹڈور میں فل ہارش لائٹ میں دیکھنے کو ملے گی بٹ ایسا نہیں ہوا سکرولک میں جو ہے وہ آپ کو بہت مزے آئے گا انیمیشن وغیرہ ساری چیزیں بہتری ہیں تو ڈسپلے کے ماملے میں ایک اچھا ہے لیکن یہاں پر آپ کو وائیڈ وائن L3 کا سپورٹ مل رہا جہاں پر اگر آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہو یا نیٹ فلکس جیسے جتنے بھی پلیٹ فورمز ہے وہاں پر جو ہے آپ ویڈیوز جو ہوں گی یا موویز جو ہوں گی وہ فور ایٹی پی تک دیکھ سکتے اور نوٹ فل ایچ ڈی ریزولیشن یس لیکن ہائی ریزولیشن آپ نہیں دیکھ سکتے ٹین ایٹی پی فور کے وغیرہ لیکن یوٹیو پر یہ جو ہے ایچ ڈی آر کونٹینٹ کو سپورٹ کرتا ہے فور کے تک مزے کا ڈسپلے اچھا نکل کر آرہا ہے ڈسپلے کے بارے میں ایمانداری سے ایک اچھا ڈسپلے ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ فون آتا ہے 8GB RAM کے ساتھ 128GB کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ اور یہاں پر بات کی جائے فون کے پروسیسر کو لے کر بکوز پروسیسر کے ساتھ ہوا سا کونٹروفرشل سین ہو جاتا ہے کیونکہ جی نائنٹی فائی وان ٹوانٹی ہرٹ سپر ایمولیٹ وان زیرو ایٹ میگا پیگزلز کو سپورٹ نہیں کرتا یہاں پر آپ کو ڈوال چیپس دیکھنے کو مل رہی ہے کھانے والی چیپس نہیں اس میں دو چیپس آ رہی ہیں ایک اس کا جو پروسیسر ہے جی نائنٹی فائی اور اس کے ساتھ میں ایک گرافک جی پیو لگایا گیا جیسے کمپیوٹرز میں ایکسرا جو ہے وہ گرافکس کارڈ ہم لوگوں کو لگانے پڑتے ہیں کچھ اسی طریقے سے جو کہ اس پورے فون کو جو ہے وہ ہینڈل کر پاتا ہے لیکن مجھے جیٹرنگ دیکھنے کو نہیں ملی تو مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں جی نائنٹی سکس ہوتا یا جی نائنٹی فائی ہوتا دیکھو تعریفیں نہیں کرنا جو چیزیں ہیں وہی بتا رہو یہ چیز مائنڈ میں رکھو فون خود خرید ہے انفینکس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ بات مائنڈ میں رکھیں آپ ٹھیک ہے تو اگر میں بات کر لوں پرفورمانس کو لے کر دیکھو اس کا میں نے PUBG ٹیسٹ بھی شوٹ کر لیا PUBG experience بہت مزے کا لیکن ایک چیز بولوں گا 60 FPS must ہونے چاہیے اگر آپ اپنی ڈیوائز کی پرائز پچاس ہزار رکھ رہے ہیں تو 60 FPS تو ہونے ہی چاہیے 40 FPS اب بھائی 2022 آنے والا اب تو جان چھوڑ دیں اس چیز کی تو اس چیز کے بارے میں میں کچھ بولوں گا باقی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے experience اچھا ہے 120 hertz کی وجہ سے smoothness بگرہ colors بگرہ PUBG میں ساری چیزیں بہترین بٹ یار یہاں پر ان لوگوں کو آپ کو 60 FPS دینے ہی چاہیے باقی یہ سمارٹ فون آتا ہے ایک سنگل سپیکر کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملے اسی کے ساتھ میں سمارٹ فون سپر لیٹ ہو جاتی ہے لیکن ان کا infinix کا فرس ٹائم تھا تو کوئی بات نہیں اس بار گزارا کریں گے نیکس ٹائم ان کو improve کرنا ہوگا اب بات کتے سپیکر quality کی گائز فون میں آتا ہے ایک سنگل سپیکر اب یہاں پر 50 سار پر میں دیکھا جائے دیکھا 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 سپیکر تو مست ہونے چاہیے نا اگر یہ نو 10 پرو میں دے سکتے ہیں تو اس سمارٹ فون میں کیوں نہیں دے سکتے یہ سمپل سا question ہے میرا تو audio quality کے معاملے میں بھی یہ سمارٹ فون ایوریج نیکل کر آتا پروبلم نہیں ہوگی گزارہ ہو جائے گا باکہ ڈوال سٹیڈیو سپیکر مست ہونے چاہیے تے اب آتے ہیں مین پارٹ جس کے اوپر کونٹو ورس کریٹ ہو رہی اور میں نے بھی ویڈیو بنا دی اس فون کے کیمرا میں نے فیک کی بات کر لیتے ہیں اس فون میں لوگ بہت اچھی اچھی ایڈز بنوار رہے ہیں بہت اچھی ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ کہ لوگ اس چیز کے لئے نہیں پرچیز کریں گے اگر کسی نے کرنا بھی ہوا تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو دیکھ اس فون کو پرچیز کرنا چاہتے ہوں تو یہ بلکل ایک useless feature ہے یہ بیکار feature ہے اگر آپ 60x zoom دے رہے ہیں تو quality بھی دے نا بھائی 60x zoom کر کے تو بعد میں وہ picture ہمارے use میں ہی نہ آئے تو ہم نے اس کا کیا کر رہے میں آگے آپ کو سیمپل شیئر کرتا ہوں باقی اگر آپ بیکراؤن کے noise آرہی تو ساتھ والے لگے میں کچھ نہیں بول سکتا لیکن 60x ایک بیکار feature ہے اگر 60x میکرو lens ڈال دیتے اچھا سا بہت بہترین رہتا بہت سمارٹ فون میکرو دی نہیں آتا اگر میکرو ہو جاتا تو بہت سارے لوگ فوٹو گرافی شوق رہے ہیں بیکوز یہ لوگ سوپر مون موڑ کو بڑا ایڈورٹائز کروا رہے ہیں ہر جگہ پہ اپنے یوٹیوبرز ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمال کی چیز ہے چاند والا فون آگیا بھائی آپ اسے چاند دیکھ سکتے ہو دنیا سے باہر جا سکتے ہو یہ کچھ ایسا بول رہے ہیں دیکھو اس کے بعد یوٹیوب گوگل ہر جگہ بھری پڑیا لیول کی آپ لائیو ایمیجز مل جائیں یا وہ نہیں دیکھ سکتے ضرور ہے کہ زیرو ایکس پر رو لینا اور چاند دیکھنا ہے اس کا جو سکسٹی ایک زوم ہے وہ یوز لیس ہے اینا مثال کی دکان پکوڑوں کی باتے کروڑوں کی پوٹر بوڑا موت ملو گے اس کا فرنٹ کیمرا ٹین ایٹی پی ایٹ سکسٹی ایف پی سکسٹی ہارش لائٹنگ ڈی لائٹ آپ کے سامنے تو یہ پتا چلتا کہ یہ فون کس طریقے سے برک کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی سٹرگل میرے فائنل ورڈ یہ ہوں گے جب میں اس کا فل کی ری کروں گا ڈی ٹی جس میں آپ کو ساری چیزیں کر دوں گا کی یہ فون کس طریقے سے کرتا ہے تو ویڈیو سیمپل دیکھو دیکھو دکھا رہا ہوں گا سیمپل دیکھیں آپ نے آپ مجھے اپنا فیڈبیک دے دیں کیا کچھ ہی باقی میں آپ ساری چیزیں بتا تو دی ہوں گی اب بات کرتا ہوں میں اس فون کی بیٹری کو لے کر 45 ملی 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 45 ورڈ فارس چارجنگ میں آپ سیمپل بتا دوں مجھے جھوٹ لگ رہا بکوز میں اس فون کو 33 ورڈ سے چارجر کیا جو کہ no 10 pro کا چارجر تھا اور اتنا ہی ٹائم لی تا ای تینک ایک گھنٹا سوائے گھنٹا کے راؤنڈ دیتا ہے کیونکہ میں نے ٹائم ٹو ٹائم ٹائم تو نوٹ نہیں کیا لیکن جو میرا اندازہ تھا تو اتنا تو میں لیکن بیٹری یہاں پر کم ہے اس لیے کہ ویٹ ڈسٹیبوشن بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ڈیزائن بہت ہلکا بلکا لگتا چیز مزے کیا بیٹری آگے چل کے لائک آنے ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کتنا بہتر نکل کر آتا ہے فائنل کیا اگر آپ spend کر سکتے ہیں تو اب میری ویڈیو کریں پھر آپ جا سکتے موسیقی